السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 386 سورہ یوسف آیت نمبر 37 بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا فرمایا لا يئتیکما تعامن ترزقانه تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا الا نبعتکما بتعویلہ قبل ان يئتیکما مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا ذالکما مما علمني ربی یہ ان علموں میں سے ہیں جو مجھے میرے رب نے سکایا ہے بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نامانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم نے خواب میں جو کھانا دیکھا اس کے بارے میں مجھے خبر دی ہے میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی مقدار اس کا رنگ تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت اور یہ کہ تم نے کیا کھایا کتنا کھایا اور کب کھایا بتا دوں گا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ یہ ان علموں میں سے ہیں جو مجھے میرے رب نے سکایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا یہ علم تو کہائینوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کھاہین یا نجومی نہیں ہوں جس کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں گا وہ اللہ تعالی کی وحی ہے جو اس نے میری طرف فرمائی اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالی نے مجھے سکایا ہے بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں یہاں خواب کی تعبیر سے متعلق ذکر ہوا اس مناسبت سے ہم یہاں خواب بتانے کے عداب خواب کی تعبیر بیان کرنے کے عداب خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علماء اور اس موضوع پر مجتمع کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمور بھی بیان کرتے ہیں صرف اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو یا وہ اس سے محبت رکھتا ہو یا وہ قریبی دوست ہو حاسدوں اور جاہلوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تدکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا اپنی طرف سے خواب بنا کر بیان نہ کیا جائے کہ اس پر حدیث پاک میں سخت وعید بیان کی گئی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا جو شخص ایسی خواب گھڑے جو اس نے دیکھی ہی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں میں گرا لگائے اور ہرگز ایسا نہ کر سکے گا ڈراؤن خواب دیکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواب میں گبرا جائے تو کہلِ اعوذ بِ کلماتِ اللہِ تَعَمَّاتِ مِنْ غُلَبِهِ وَيَقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ حَمَزَاتِ شَيَاطِنِ وَعَيَّ حُلُرُونَ میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں اور ان کے حاضری سے تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا یاد رہے کہ خواب کی تحبیر بیان کرنا نہ ہر شخص کا کام ہے اور نہ ہی ہر عالم خواب کی تحبیر بیان کر سکتا ہے بلکہ خواب کی تحبیر بتانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآن مجید اور احادث مبارکہ میں بیان کی گئی خواب کی تحبیروں پر عبور ہو الفاظ کے معانی کنایات اور مجازات پر نظر ہو خواب دیکھنے والے کے احوال اور معمولات سے واقفیت ہو اور خواب کی تحبیر بیان کرنے والا متقی و پریزگار ہو موضوع کی مناسبت سے یہاں خواب کی تحبیر بیان کرنے کے پانچ عداب سمات کریں جب تحبیر جب تحبیر بیان کرنے والے کے سامنے کوئی اپنا خواب بیان کرنے لگے تو دعائی یا کلمات کے ساتھ اس سے کہے جو خواب آپ نے دیکھا اس میں بلائی ہو آپ اپنا خواب بیان کریں دوسرا اچھے طریقے سے خواب سنیں اور تحبیر بیان کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں تیسرا خواب سن کر اس میں غور کریں اگر خواب اچھا ہو تو خواب بیان کرنے والے کو خوش خبری دے دے کر اس کی تحبیر بیان کریں اور اگر برا ہو تو اس کے مختلف احتمالات میں جو سب سے اچھا احتمال ہو وہ بیان کریں اور اگر خواب کا اچھا یا برا ہونا تو اصل کی روشنی میں جسے ترجی ہو وہ بیان کریں اور اگر ترجی دینا ممکن نہ ہو تو خواب بیان کرنے والے کا نام پوچھ کر اس کے مطابق تحبیر بیان کریں خواب بیان کرنے والے کو تحبیر سمجھا دیں چوتہ سورج تلو ہوتے وقت زوال کے وقت غروب آفتب کے وقت تحبیر بیان نہ کریں پانچوہ تحبیر بیان کرنے والے کو بتائے گئے خواب اس کے پاس امانت ہے اس لئے ان خوابوں کو کسی اور پر بلا ضرورت ظاہر نہ کریں خوابوں کے تحبیر بیان کرنے میں مہارت رکھنے والے علماء نے اس موضوع پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں ان میں سے ایک امام المعبرین حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علی کی کتاب تفسیر الاحلام الكبیر ہے جو کہ تحبیر الرؤیہ کے نام سے مشہور ہے اور ایک کتاب علامہ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علی کی ہے جو کہ تحبیر المنام کے نام سے مشہور ہے علیہ حضرت امام محمد رضا خان رلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے اینی خواب کو عمر عظیم جانتے ہیں اور اس کے سننے اور پوچھنے بتانے بیان فرمانے میں نہائیت درجہ کا احتمام فرماتے ہیں صحیح بخاری و غیرہ میں حضرت سمر بن جندو رلی اللہ تعالیٰ نے سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے ہیں آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا جس نے دیکھا ہوتا وہ عرض کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تاکہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لائے گیا میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ اس کی سہرہ بھی میرے ناخون سے بھی نکلنے لگے پھر میں نے اپنے بچا ہوا حضرت عمر علیہ وسلم کو دے دیا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ اب اس سے کیا مراد لیتے ہیں ارشاد فرمایا اس سے مراد علم ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے درمیان یہ ایک ستون ہے جس کی چوٹی پر ایک حلقہ ہے مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چھڑو میں نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں پھر میرے پاس ایک ملازم آیا اور اس نے میرے کپڑے سمال لے تو میں چھڑ گیا اور میں نے اس حلقے کو پکڑ لیا جب میں بیدار ہوا تو میں نے حلقہ پکڑا ہوا تھا پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ بیان کیا تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے شر فرمایا وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ مضبوط حلقہ یعنی آخری وقت تک تم اسلام کو ہمیشہ پکڑے رہو گے پھر اگلی آیت اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے ولیکن اکثر اننا سلاح شکرون مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے حضرت یسف علیہ السلام نے اپنے موجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ آپ خاندان نبوہ سے ہیں اور آپ کے آبا واجداد انبیاء ہیں جن کا بلند مرتبہ دنیا میں مشہور ہے اس سے آپ کا مقصد یہ تاکہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت مانیں اور فرمایا کہ ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹہرائیں نیز توہید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے مگر اکثر لوگ ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں آتا کی ہیں اور ان کی ناشکری یہ کہ وہ اللہ کی عبارت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں پھر آگلی آیت آیت نمبر ترٹی نائن انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ